بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتخابات سے امیدیں تو بہت سی ہیں لیکن ان کے پاس پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کے احکامات کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے بزریا انٹرنیٹ ووٹنگ کا نظام تشکیل دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن یہ منصوبہ پچیس زولائے تک مکمل نہیں ہو سکتا یہ صورتحال ان پاکستانی امریکنز کے لیے کیا مانے رکھتی ہے جو اپنے آبائی وطن کے لیے امریکہ کے سیاسی حلقوں میں آواز اٹھاتے ہیں اس موضوع پر بات کریں گے پاکستانی امریکیوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کے لیے تنظیم پاک پیک سے وابستہ رفت چختائی سے رفت ولکم ٹو ویو تھری سکسٹی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ووٹ ڈالنا کیوں اہم ہے آپ کے حال میں سکسٹی بیرون ملک پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ہم لوگ بہت پیشنیٹ ہیں اپنے ہوم لینڈ بورٹس کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ تو ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ بھی ہیں اس وجہ سے ہمیں جب وہاں پہ صحیح چیزیں نہیں ہوتی تو بہت اکلیف ہوتی ہے اسی بیسس پہ ہم لوگوں کو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی ووئیس وہاں پہ بھی اٹھائیں اور ووٹ کا حق ہمیں ملنا چاہیے تو اگر اس سسلے میں آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں اگر آپ کی تنظیم جو پاک پیک ہے یا پاکستانی امریکن کمیونٹیز کی دیگر تنظیمیں بھی ہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پر پاک پیک ہے سچ تو کچھ نہیں کر سکتی because American political organization پر بہت ہارے ہم لوگ بہت ہاری ادھر دوسری organizations کو بھی belong کرتے ہیں جیسے کہ ابھی نیو جیرزی میں بہت بڑی rally ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے popularity about 73% of Americans جو ہیں وہ lean کرتے ہیں تحریک انصاف کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف اور عمران خان کو قبول کرتے ہیں as a leader اسی basis پہ بہت زیادہ شور مچا وہاں پہ کل تک سب یہی کہہ رہے تھے کہ online voting کر سکیں گے بہت ہی campaign کی اس کے لیے لیکن جب پتا چلا کہ ابھی اجازت نہیں ہے ویب سائٹ پہ نہیں ہے تو بہت ہی disappointment ہوئی پاکستانی Americans کو صحیح تو ابھی یہ جس سروے کی آپ نے بات کی ایک تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ scientific سروے تھا اور کس حد تک وہ درست ہے اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستانی American community ہے یہاں پر وہ in elections میں خاص طور پر کیا سوچ رہے ہیں ان کو سب سے جن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جن جن organization میں میں involved ہوں ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی اماندار بندہ آئے باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں corruption اتنی ہوئی ہے کہ وہاں کی treasury ہمیشہ ہی خالی رہتی ہے اور ایک ہم لوگ کشکول لے کے ہر وقت ادھر ادھر پھٹتے ہیں ہمارے لئے ایس پاکستانی Americans بہت بیستی کی بات ہوتی ہے جب Americans ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں وعدہ ہے پاکستانی جو ہیں وہ بہت resourceful لوگ ہیں ان کو بہت highly educated لوگ ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اگر کوئی سسٹم صحیح کرے اور corruption کو ختم کرے ریفت چختائی ہمارے ساتھ تھیں پاک پیکس ہے جو ہمیں بتا رہی ہیں تھی پاکستانی American community کا ووٹ نہ ملنے کے حق پر نعمل، نعمل، ریفت نظر قرآن، جبکہ ہمارے ساتھ تھیں نعمل، تو ساکیب